بندے ماترم دیش بھکتوں کرانتی کاری میں آپ کا سوالت ہے دوستوں آج ہم جنم دبست منا رہے ہیں مہان کرانتی کاری دیش بھکت مہارانہ پرتاب جی کا آج سے 484 سال پہلے مہارانہ پرتاب کا 9 مئی 540 میں جنم ہوا تھا جس سمیں مہارانہ پرتاب جی کا جنم ہوا اس سمیں اکور کا آج تھا وہ بھارت کو لوٹ رہا تھا وہاں ہماری جو ماں بیٹی ہیں وہ دھیرے دھیرے اس کا ایک اشلیل بھجار بنا دیا تھا جہاں وہ اپنی حوث کی بھوک خون مٹاتا تھا مینا بھجار تو اس سمیں مہارانہ پرتاب کا جنم ہوا ان کا جنم میوارڈ کی دھرتی میں ہوا آجستان میں ان کی ماتا کا نام جیوانتہ بائیت تھا ان کے پتا جی کا نام ادھر سنگھ تھا تو آئیے آج ان کی ڈیپ سٹڈے کرتے ہیں ان کی جیونی کی ان کا جو بچپن تھا بھیلوں کے ساتھ بیتا تھا وہ جنگلی ویکتی تھے جو بھیل ہوتے تھے تو ان کا بھی ہوتی کمان بھالا چلانے میں بہت ایکسپرٹائزیشن ہو گئی اب یہ مہارانہ پرتاب کا جو پچھلا اتحاس ہے ان کے دادا جی کا وہ جان لیتے ہیں ان کے دادا جی تھے مہارانہ سنگرام سنگھ جی جس کی شریر پر اسی گھاؤ تھے وہ بابر کے ساتھ عید کیا اور بابر نے ساجش کے ساتھ اس کو جہر دے کے ان کی ڈیٹھ ہوئی تصلا ان کے بیٹے جو تھے ادھے سنگھ اس کو مارنے کا بھی شڑے انتر ہوا بٹر جو پنہ دھائی تھے انہوں نے اپنے بیٹے کا بلیدان دے کے ان کے پیتا مہارانہ پرتاب جی پیتا جی کو بچھایا تھا تو اس طرح کی گاتھا ان کی جو ماتا تھی ان کو سناتی تھی اس طرح وہ دہر دہر بڑھے ہوئے ابھی ان کے پیتا جی نے ان کے چھوٹے بھائی کو راج گدی دی دی بٹر پھر بھی جو جنتا تھی وہ مہارانہ پرتاب کے ساتھ تھی ان کا راج ابھی شیک ہوا جب وہ قتیس ورش کے تھے قتیس ورش کے تھے تو انہوں نے ایک سنکلپ لیا ایک پرتگیا لی کہ میں اس اکبر کا نامو نشان مٹا دوں گا یہ ہے جو مغل ہے ہماری ماتاؤں اور استریوں کے سمان کے اوپر کلنک ہے اس نے ایک وحشہ باجار بنایا ہوا ہے مینا باجار جہاں ہماری ماں بہنوں کو کھڑیتا بیچا جاتا ہے اس باجار کو میں بند کروں گا تو اس کے علاوہ انہوں نے بھارت کی سوادھنتا بھارت کے سوہ راج سوہ راج استریوں سمان کے لیے سنکلپ پت ہوئے وہ ماتر بھومی سے بہت زیادہ پریم کرتے تھے ، وہ ماتر سے بھی کوپ ہام گا ایک بار وہاں جا رہے تھے تو ایک شیر نے لوگماتрон پھر اٹیک کر دیا انہوں نے بھالا فینکا بٹر گو ماتا کو جو شیر اٹیک کر رہا تھا وہ بچ گیا تو بیچ میں آگئے مہران پرتاب جی اور شیر کے ساتھ مل یود کیا اور شیر کو دو حصوں میں انہوں نے کر دیئے اور گو ماتا کی اکشہ کی اسی طرح وہ بھارت ماتا کی اکشہ کے لے بھی یود کے میدان میں آگئے اکبر اپنی ایک لاکھ سینہ لے کر حلدی گھٹی میں آگیا اور اس نے کس کو بھیجا مان سنگھ کو جس کی بیٹی اکبر کے ساتھ بیہائی ہوئی تھی اب بہت گھمہ سانی یودہ اکبر کی جو سینہ تھی وہ ایک لاکھ اور مہران پرتاب کے پاس صرف بھی سجا ہے پر انتو مہران پرتاب نے اپنی سینکوں کو کہا یہ ہے آج آپ کے ساتھ کی پرکشہ ہے اور ایک ایک یودہ راج پوتھ ڈٹ کے یود کر رہا تھا مہران پرتاب کے جو تلوار تھی وہ دس دس لوگوں کاٹ رہی تھی اتنے میان جو ان کا چیتک گھوڑا تھا وہ گھائل ہو گیا پھر بھی ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ آدھی سے زیادہ سینہ ختم ہو گئی ہے آپ گھائل ہو گئی ہو تو آپ یہاں سے چلی آئیے اس طرح مہران پرتاب نے اکبر کے موں کے اوپر تھپڑا لگا کے وہاں سے ایک پوچھ کیا بیچ میں ایک نالہ ایک ندی آتی تھی تو چیتک سومی بھکت تھا اس نے چھبیس فٹ کی چھلانگ لگائی اور اسی میں وہ گھائل ہو گیا ان کی ڈیتھ ہو گئی آج اس کا سمارک بھی ہے وہاں وہ ان سے بہت زیادہ پریم کرتا تھا اور اس نے مہران پرتاب کی اکشہ بھی کی تو اس کے بعد انہیں یود ہوئے ایک کے بعد ایک یود ہا رہی تھے پرانتو انہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ چائر راجستان کے جتنے بھی راج پوت راجہ ہیں وہ سرندر کر دیا ہیں اکبر بھی کہہ رہا تھا تو سرندر کر دے بٹر مہران پرتاب نے گھاس کی اٹھ کھانا سرکار کیا اور کبھی بھی اکبر کے آگے گلامی کا ٹھپا نہیں لگوایا تو ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی جو بیٹی تھی اس کو گھاس کی اٹھ کھلا رہے تھے تو ایک بلی جنگلی بلی وہ روٹے لے گئی تو اس سے کافی نراش ہو گئے انہوں نے ایک صندی پتر لکھا وہ وہاں کے جو تھے ان کی بھرشہ جانتے تھے اکبر کو بشواس نہیں آیا کہ وہ صندی کر سکتے ہیں جھک سکتے ہیں مہران پرتاب تو جو جاننے والے تھے اس نے کہا کہ مہران پرتاب آپ شید ہو اور یہ اکبر آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں اگر آپ ایسے ہمت ہار جاؤ گے تو ہمیں اپنا صرف کٹا دینا چاہیے اگر آپ نہیں گھبراؤ گے ہمت نہیں ہار ہو گے تو ایک دن آپ ہی جیت پرابت کرو گے اور ہم گرف سے اپنی موچھیں اوپر کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اکبر جیسے شیطان کو مارنے کے لیے ابھی ایک شیر جندہ ہے پورے بھارت ورش میں جیسے یہ چٹھیاں مہران پرتاب کو ملتی ہے تو اس میں ایک نیا جوش آجاتا ہے مہران پرتاب میں وہ سنقلب لیتے ہیں کہ جب تک اس پراددین بھارت کی جو گلامی کی ایک آئیں ہیں جو اکبر نے پیدا کیے ہیں اس کی جنجیروں کو کٹ دوں گا میں اسی کے ساتھ جو بھام شاہر وہ آ جاتے ہیں وہ کچھ دونیشن لے کے آتے ہیں تو سینہ اکٹھے کی جاتی ہے پھر ایک کے بعد ایک یود کیے جاتے ہیں چالیس یود ہوئے جس میں سے سنتی کے لیے جو ہار گئے تھے مہران پرتاب پھر جیت لیتے ہیں اور آخری دم تک اکبر ان کا بال بھی بھانکا نہیں کر سکا اس کی ناک میں دم کر دیا اور وہ وجہ ہر یود میں وجہ رہے تو اس طرح اکبر کے مند میں آیا اتحاس کے ساتھ کھیلنا اس نے ایک طرف تو ایک شرد انتر کیا جس میں یا تو اسے جہہ دے دیا یا کسی اس کے وشواسنی وقتی سے مہران پرتاب کو چھپنجرہ سال کے عمر میں اور ان کا مرڈر ہو سکتا کرا دیا جو ہمارے لئے تو بلیدان ہے پر انتر اس کو جو نقاب دیا کہ وہ ایک ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہوگی شکار کے دوران کیونکہ بلکہ جھوٹ ہے ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اکبر اسے جندہ نہیں پکڑ سکتا تھا اس کے ساتھ یود میں جیت نہیں سکتا تھا وہ تو آنکھ بچا کے بھاگ رہا تھا تو اس نے یہ چھٹے انتر کیا کیونکہ جب راجستان کے دھرتے پہ مہران پرتاب جیسے شور ویر سحاسی بکتی ہیں تب تک اکبر کا وہاں راج نہیں ہو سکتا تو ایسی شہادت ہوئی ہے ہم ناتمستق ہوتے ہیں آج ان کے جنم دوس پہ کہ جب تک صورت چاند رہیں گے مہران پرتاب جی کا نام رہے گا اور مہران پرتاب جی کے نام سے ہم میں وہ شکتی اور وہ رجا آئے گی جس سے ہم بھارت ماتا کی سیوہ کر سکیں ایسی تمنہ ہم رکھتے ہیں اسی کے ساتھ سبی کو نمستے ناتمستق ہوتے ہیں ہم سب مہران پرتاب کے آگے کہ انہوں نے ہمیں شیر بننا سکھایا وند ماترم بھارت ماتا کی جائے